فَلْشِدْتُ رَا اَقُمُّنِينَ وَهُوَا غِطَانَ یاد کرو جبکہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے یا عبتِ ابباجان اِنِّ رَائِتُ عَدْ عَشَرَ قَوْقَبًا میں نے دیکھا ہے گیارہ ستارے وَشْشَمْسَ وَالْقَمَرَى اور سورج اور چاند لائے توہم لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں میرے سامنے جو ہیں سجدے میں ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا یہ گیارہ بھائی اور یہ میں باں باپ ہمارا خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لَا تَقْسُسُ رُوِيَاكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدَا تو وہ تمہارے خلاف کو سادش کریں گے اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری مجائے وہ یوسف کے لیے رکھی ہے تو اس ہے کہ تمہیں کوئی غزن پہنچ جائے گا اِنَّ شَيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُونُ مُبِينَ یقینًا شیطان تو انسان کا خلا دشمن ہے ہی وَقَذَالِكَ جَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِبُكَ مِن تَعْوِيَ الْأَحَادِیثِ اور اسی طریقے سے آپ کا تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا چل لے گا یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چل لیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے قَذَالِكَ جَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اسی طرح اللہ چل لے گا بلگوزیدہ کرے گا تجھے وَيُعَلِبُكَ مِن تَعْوِيَ الْأَحَادِیثِ اور تمہیں سکھائے گا تعمیر الْأَحَادِیثِ اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر کرنا اور یہ کسی بھی بات کی تہہ تک پہنچ جانا کنہ تک پہنچ جانا تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں جز رسی کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے نگاہ دور تک چلی جائے وہ بھی اور یہ کہ اس کو تعویر الْأَحَادِیث جو ہے یہ خواستہ اپنے خوابوں کے لئے بھی ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر وَعَلَىٰ عَالِ يَعْقُوب اور تمام عالِ يَعْقُوب پر کَمَا آتَمْ مَحَا عَلَىٰ وَعَوَائِكَ جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے عَبَا وَعِدَاد پر من قبل پہلے عبراہیم وَعِسَحَاق عَلِيمٌ حَكِيمٌ یقیناً تیرا رب جو ہے عَلِيمٌ ہے اور حَكِيمٌ ہے لَقَدْ قَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّسْحَائِلِيمٌ یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا جو ماجرہ ہوا اس میں تو نشانیاں ہیں ان پوچھنے والوں کے لئے یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لئے نشانیاں ہیں اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلبِ ہدایت کے لئے اس قصے پر غورت کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے تو یہ کہ ان کے لئے تو بہت سی چیزیں نکھر کر سامنے آ جائیں گے حقائق واضح ہو جائیں گے جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بن یامین یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے جبکہ ہمیں بڑی جماعت ہیں طاقتور بڑے تھے جوان تھے دس تھے اور ظاہر بات ہے قبائل ہی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے بیٹے جوان جو ہوں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہیں تو ہم ہیں دس جوان اور یہ دو چھوٹے محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے یقین ہمارے ابا جان کچھ مہک سے گئے ہیں معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے ہیں اقتلو یوسف قتل کر دو اس یوسف کو حبت رہو اردن یا اسے کہیں دور کسی ملک کے اندر پھیل دو اسے جلاوطن کر دو یقلو لکم وجھو ابیکم تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں انعیات ہیں تمہاری طرف ہو جائیں اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری انعیات کا مرکز اور منبع بنا ہوا یوسف تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا یہ کانٹا نکل جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ انعیات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے ہی ہی حصے میں آئے گی وَتَكُونُ مِنْبَادِ قَوْمُنْ سَالِحِينَ یہ کروا گھوٹ تو کر گھو درو پھر بعد میں نیک بن جانا یعنی دل میں ملامت بھی ہے ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو کیا سوچ رہے ہو اپنے دھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں فَتَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِهُ قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر تو اب ان لوگوں کا بھی جو ہے ضمیر ملامت جب کر رہا تھا تو ان کا ٹھیک ہے بھئی یہ تم کر گوز رہے ہیں دیکھ اس کے بعد دیکھ ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے پھر جس طرح بھی ہوگا تلافی بھی کر دیں گے اپنے اس چونٹی قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْ يُوسُفَ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں نہیں قتل نہ کرو یوسف کو یہ یہودہ تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے اور یہی سے لفظے یہودی بنا ہے سب سے بڑے بیٹے حضرت یاقوب کے یہودہ اور یہ شریف النفس تھے ان میں انہوں نے کہا نہیں قتل مت کرو وَالْقُوَ فِي غَيَابَةِ الْجُبَّةِ ہاں کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی کواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے باولیاں پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے وہ ایک بہت گہرا سن جو ہے وہ کھوتتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاکچے بنے ہوتے تھے تو ان تاکچوں میں سے غیابتِ الْجُبَّةِ ان میں سے کسی میں اس کو ڈال دا ہو تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھیکے گا اور کوئی قافلہ آئے گا اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا تو ہماری جان چھوٹے گی تو ہم قطلی کے مجرم نہیں ہوگے وَالْقُوَ فِي غَيَابَةِ الْجُبَّةِ اَلْتَقِتُوا بَعْضُ السَّيَّارَةِ دے جائے گا اس کو کوئی اٹھا لے جائے گا کوئی قافلہ اِنْ كُنْ تُمْ فَائِلِينَ اگر تم کرنے ہی والے ہو یعنی اگر تم تل گئے ہو اب ظاہر بات ہے کہ باقی نو بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی اس نے کہا اچھا کم سے کم یہ کرو قتل تو نہ کرو اس کو کسی کوئے کی کسی باولی کے تاقچے کے اندر رکھاؤ قَالُوا يَا عَبَانَا مَا لَكَ لَا تَمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَا نَاصِحُونَ اب انہوں نے کہا کہ ابباجان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے ہمارے پاس اکیلہ نہیں چھوڑتے اسے کیا مسئلہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَا نَاصِحُونَ ہم تو اس کے بڑے خیرخواہ ہیں ارسلح مانا غدن کل کل ہمارے ساتھ بھیجئے ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں تو غدن بھیجئے یرتع يَلْعَبْغُ بھی چرے چگے گا کھائے پیے گا درختوں کے اوپر چڑھے گا کھیلے گا کودے گا اور کوئی پھلول کھائے گا یرتع جیسے چڑھنا چگنا وَا يَلْعَبْ بُرْ کھیلے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قَالَ إِنِّي لَيَحْظُنُونَي حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے تشویش ہے انتظبو بہی کہ تم اسے لے جاؤ وَاَقَافُوا يَاكُلَهُ الزِّبْ اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس سے بھیڑی آنا کھا جائے وَأَنتُمَنْ هُوْ غَافِلُونَ اور تم اس سے غافِل ہو کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ انہیں گھو جاؤ یوں کہیں اکھیلہ رہے جائے کوئی بھیڑی آ کر اسے کھا جائے قَالُوا لَيْنَكَلَهُ الزِّبُ وَنَحْنُ عُصْبَحْ اِنَّا اِذَلَّا خَاصِرُونَ ابباجان کیا بات کر رہے ہیں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جوان گروہ ہیں ہم دس آدمی ہیں ہماری پوری ٹیم ہے جماعت ہے تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے بڑے خسارے والے لوگ ہوئے فَلَمَّا زَحْبُوا بِهِ وَعَجْمَعُوا اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے عجمعو کے بعد عَلَى کا صِلحہ جو ہے یہاں پر محصوف ہے عَلَىٰ اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبُ انہوں نے اپنی بات پوری جمع کر لی اپنا پوری رائے کر کے ایک آ کر کے اور وہ یہ کہ اب اسے غیابت جب کے اندر لکھنے لکھ چلے وَعَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے عصفت وحی کی یوسف کو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ اب اس کو اب الہام کہیں گے ابھی ظاہر بات ہے کہ وہ نبوت کی عمر نہیں ہے وَعَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِعَمْرِحِمْ حَاظَ تم یہ بات ان کو جتلا ہوگے ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دوگے اپنے بھائیوں کے تم نے میرے ساتھ کیا تھا اب اس میں جو بلاغت اس کے کیا معنی ہے تم ہلاک نہیں ہوگے تمہارا بال بیکہ نہیں ہوگا تمہاری ہم حفاظت کریں گے ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلا ہوگے تو گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک عطل کی حوصلہ افضائی کے لیے وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاظَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُورِ اور اس میں اندرہ بنی ہوگا کہ کون جسے بات کر رہا ہے وَجَعُوا عَبَاهُمْ اِشَاعِ يَبْكُونَ شام کو وہ آگئے روتے ہوئے اپنے اباجان کے پاس حضرت یعقوب کے پاس قَالُوا یَا عَبَانَا اِنَّا زَهَبْنَا نَسْطَبِقُو انہوں نے کہا اباجان ہم گئے تھے دور لگا رہے تھے مقابلہ کر رہے تھے دورنے کا وَتَرَقْنَا يُوسُفَ عَنَّا مَتَعِنَا اور ہمارا جسامان و امان تھا کوئی کپڑے و اپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دورنا جو تھا تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا فَعَقَلَهُ الزِّبْ تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیا نے وَمَا أَنتَ بِمِؤْمِنِ اللَّنَا اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں خون اس کی قدیس کے اوپر لگا کے لے آئے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں بات کچھ اور ہے تمہارے دیوں نے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو خلقہ کر دیا ہے تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آبادہ کر دیا ہے فَصَبْرُنْ جَمِيل لیکن ظاہر بات ہے کہ اب دس بیتے ہیں حضرت یعقوب اکیلے ہیں موہے ہیں فَصَبْرُنْ جَمِيل میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ عزیبوں اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برابط کرتا ہے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَنُوا عَلَى مَا تَسْفُونَ اور جو کچھ تم بیان کر رہے اس پر ظاہر بات ہے کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں وَجَاتْ سَيَّارَتُ اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آگیا جاتْ سَيَّارَتُ فَارْسَلُ وَارِدَهُمْ انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو یہ پراؤن زمانے میں ہوتا تھا قافلہ اس سے آگے آگے اس کو عورت کیونکہ کہتے ہیں وارد وہ جا کر وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کواں ہے پانی کہاں ہے کہاں انگلہ پڑاؤ ہوگا فَارْسَلُ وَارِدَهُمْ اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا فَادْلَ دَلْوَا اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا قالا یا بُشْرَ اب اس کو پکڑ لی حضرت یوسف نے اس نے کھینچا وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں وہ حضرت یوسف آگئے یا بُشْرَ حَلَا غُلَام انہیں وہی سے شور بچایا آواز دی گیا اوہ بشارت ہو یہ تو ہمیں غلام مل گیا لڑکا مل گیا وہ اثر روح میں گواہ اور انہیں چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر دی یہ تو اچھی دولت ملی ہے اسے بیچیں گے بیچ کے پیسے کھرے کریں گے چھپا لیا وَاللَّهُ عَلِمُ مِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں